اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور یہاں پر میں سب سے پہلے ناشتہ بنا رہی ہوں صبح کا اور کل سے تو پھر ظاہر ہے کہ رمضان شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم سے ایسے تاریہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور ابھی یہ رمضان کا آخری دن ہے رمضان کا نہیں سوری کہ رمضان سے پہلے کا ہمارا آخری ہے چاند رات ہے یہ رمضان کی تو پہلے میں ان کو ناشتہ دے دوں گی بچوں کو کیونکہ ان کے پیپر ہیں یہ ناشتہ کر کر چلی جائیں گے اس کے بعد میں کھانا بناوں گی اور رمضان کی جو بھی تیاریاں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی تمام نعمتیں اور رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 ایک چمچ حلدی پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے یہ سارے مسالے جب اچھی طرح مکس ہو جائیں گے ان کو بھوننے کے لیے میں نے اس میں آدھا کب پانی بھی شامل کیا ہے اچھی طرح سے ٹیمارٹر وغیرہ نرم ہو جائیں مسالہ بن جائیں تو جو بھی ہماری سبزیاں ہیں آلو ہے مطر کاجر ہے وہ سب میں اس میں ڈال دوں گی اور گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی گوشٹ کی تو اپنی بات ہوتی ہے لیکن اس طرح کی سبزیاں اور ڈالیں ہلکی پھلکی جو جہاں ہم چیزیں بناتے ہیں یہ بہت اچھی لگتے ہیں ہماری لئے فائدے بند بھی ہوتی ہیں اور اگر ہم اچھے طریقے سے بنائیں تو مزے دار بھی بنتے ہیں آج کل مطر کا سیزن ہے وہ سیزن ہے وہ آخری چل رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اسی لیے جو ہے یہ والا سالنگ بنا لیتے ہیں ویسے تو مطر ہم نے فریزر بھی کر لیے کافی چیزوں میں مطر شامل ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر ضرورت پڑتی ہے ہمیں لیکن یہ ہے کہ یہ سیزن کی مطر ہے تو اچھا لگا ہے دل چاہ رہا تھا کہ چلو اس طرح کا سالنگ بنا لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے ساری جو سبزیاں ہیں وہ ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد جب اوبال آ جائے گا پھر میں نے نمک ڈالا ہے اور جب اس میں ہلکا سا ہلکے سے بلون بننا شروع ہوں گے پھر میں ڈھکن کو ڈھک دوں گی آج کو ہلکا کر دوں گے اور انہیں گلنے کیلئے چھوڑ دوں گے آج کل میرا جو چولا ہے وہ کافی جو ہے نا کالک چھوڑ رہا ہے اب مجھے اسے صحیح بھی کرانا ہے میں اس لیے نہیں کر پا رہی ہوں کہ اسے پورا کھولنا پڑے گا کھول کر ساف کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو میرا سالہ نے وہ بلکل بن کر تیار ہو چکا ہے ساری تریز کی جو تیل تھا وہ اوپر آگیا ہے بڑا ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے اب آخر میں جو سوکی ہوئی میتھی ہوتی ہے وہ میں نے اس میں تھوڑی سی ڈال دی ہے میرے پاس دھنیا نہیں تھا تو میں نے دھنیا نہیں ڈالائے اس کے میتھی کے ساتھ اس میں ہمارا دھنیا بھی ڈال دیں گے بس یہ پھر ہمارا سالہ بن کر تیار ہو گیا اور یہاں پر میں خجور کا جو ہے ملک شیک بنا رہی ہوں سارے جو ملک شیک ہیں وہ تو ہم پیتے ہی رہتے ہیں لیکن خجور کا رمضان کے لیے بہت مزیدار ملک شیک بنتا ہے دائرے آپ لوگوں کو پتہ ہے خجور کھانا تو ویسے بھی سنت ہے اور خجور کے اپنے ہی فائدے ہیں انسان کو بلکل غزہ کی کمی نہیں ہوتی ہے تو رمضان میں خجور ہمیں لازمی استعمال کرنی چاہیے چاہے سیری ہو افتاری ہو اور اگر کوئی نہیں کھاتا ہے بچے یا بڑے میسے تو ہمیں اس طرح سے ہم خجور کا ملک شیک بنا کر دے سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے اور سب لوگ آرام سے کھا لیتا ہے جتنی بھی خجوریں تھیں ان سب کے میں نے چھلکیں اتار لیا ہیں پہلے واش کر کر پھر میں انہیں ہلکا سا تھوڑا سا دودھ ڈال کر بلینڈ کروں گی اور پھر باقی جو دودھ ہے اس میں یہ شامل کر دوں گی اچھا ایک خجور جو ہے خود سے ہی اتنی نیٹھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں چینی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہمیں اس میں چینی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بچے پیتے ہیں تو لازمی وہ چینی شامل کرواتے ہیں چینی کے بغیر تو کوئی اچھی نہیں لگتی تو بچوں کے لیے ایٹ کرنے آپ چینی کو میں نے بھی شامل کی لیکن جب ہم بڑے پیتے ہیں یا پھر بچوں کو بھی عادت ڈالوائیں اور بڑے تصمی بغیر چینی کے ہی پیئیں تو یہ ویسے اتنا میٹھا ملک شیک ہوتا ہے کہ اس میں چینی کو ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں انشاءاللہ میں ضرور یہ خجور کا ملک شیک بنایا کروں گی آپ بھی ضرور اسے بنا کر دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور یہاں پر میرا جو یہ ہے خجور اور دودھ ہے یہ بلینڈ ہو گیا ہے سوکار کھول اور دیر اور کر لوں گی اسے بلینڈ اور اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے ہو جائے گا پھر میں اسے جو باقی کا دودھ تھا میں نے اسے پہلے ہی بیائی کر لیا تھا اور اسے میں سے تھوڑا سا دودھ تھا وہ میں نے اسے شامل کیا تھا جو میں نے خجوریں بلینڈ کی ہیں اس میں میں نے پانی کو بلکل بھی ایڈ پی کیا ہے اگر آپ چاہیں تو پانی شامل کر لیں لیکن یہ کہ دودھ اور خجور جو صرف دودھ اور خجور ہوتے ہیں وہ بہت مزدار لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیماری کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے بہترین ہوتا ہے اسے یہ ختم کر دیتا ہے بلکل سے جو کمزوری ہے ویکنیس ہے اسے بلکل دور کر دے گا یہ ملک شیک تو یہ میرا جو ملک شیک ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے بلکل اور اب اس میں میں نے برف کی کیوبز شامل کی ہیں اور یہ بہت تھنڈا تھنڈا مزدار سا ملک شیک بن گیا ہے اب میں اسے سب کو دوں گی بچوں کو بھی دوں گی بڑوں کو بھی دوں گی اور انشاءاللہ سب ہم لوگ اسے انجوائے کریں گے آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں اور میری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنا دیں آمین سمہ آمین آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ موسیقی